تو کیا کہا جائے گا عبادت نام کس کا ہے من مانی کا نام نہیں ہے من چاہی کا نام نہیں جس طرح چاہو عبادت کرو بلکہ عبادت کرو کرو بھی اسی کے حکم کے مطابق اسی کے بتلائے ہوئے طریقے سے کرو گے تو عبادت ہوگی اگر اپنی من مانی کرو گے اس کا طریقہ چھوڑو گے تو جرمانے ہوں گے جرمانے یہ دو سجدے کرنا جرمانہ ہے نا جرمانہ لگتیا ہے جرمانہ ادا کرو گے تو نماز کامل ہوگی ورنہ نماز کامل نہیں ہوگی ایسی بڑی عجیب بات ہے سبحان اللہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے کسی شخص کو چھینک آئی چھینک آنے پر آپ سب جانتے ہیں کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا چھینک آنے پر چھینک والا کیا کہے الحمدللہ سننے والا کہے یرحمک اللہ پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے یہ ذرا لمبا کھاتا ہے تاجروں کو اس کو یاد کرنے کی فرصت نہیں نہ جات لوگوں کو ہے نہ ملازمین کو ہے ایک عام مولویوں کا ہے چلو وہ یاد کرتے رہے بھئی یہ سب مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے اس طرح کی دعاوں کو یاد کرنا مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے لیکن ہم نے اپنی ڈیوٹی سے اس کو خارج کر دیا ہے کہ ہم مصروف آدمی ہیں ہم نہیں اتنے لمبے چھوڑے دعاوں کی الفاظ یاد کر سکتے ہیں پس یہ بھی شکر کرو ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں پر نہ یہ بھی نہ کہتے ہیں ہمیں بہت مصروفیت ہے ہمارے پاس گاہ کہتے ہیں تو مولوی فارغ ہو چلو الحمدللہ بھی کہو یا رحمک اللہ بھی کہو یاد کر اللہ بھی تم کہتے رہو ہمارا کام نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے چھینک والا کیا کہے سننے والا کیا کہے اور جس کو چھینک آئی پھر وہ کیا کہے یاد کر اللہ ویسلے ہو بالکم یہ لمبا کام کرنا پڑتا ہے بارال چھینک آئی ایک آدمی کو اس نے الحمدللہ کی بجائے بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ کی بجائے کیا کہا السلام علی رسول اللہ چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہا کیا کہا السلام علی رسول اللہ جب یہ جملہ کہا صحابی کے سامنے کہنے والا تابعی تھا بعد والے زمانے کا تھا جس نے صحابہ کی زیارت کی حضور کی زیارت نہ کی اس کو تابع کہا جاتا ہے تو تابع کی زبان سے کیا نکلا السلام علی رسول اللہ صحابی کا چہرہ سرخ ہو گیا صحابی کہوں پر داشت کر سکتے تھے خلاف سنت کی ذکان کو صحابی کا چہرہ سرخ ہوا اور فرمایا اقولو السلام علی رسول اللہ میں بھی کہتا ہوں میرا بھی عقیدہ ہے السلام علی رسول اللہ کہنا عبادت ہے لیکن لیسا حاقذا کالا رسول اللہ ہمیں رسول اللہ نے اس موقع پر اس کی تعلیم نہیں دی ہے بڑی کام کی بات کیا فرمایا چھینک آنے پر ہمیں پیغمبر نے تعلیم کیا دی الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی ہے السلام علی رسول اللہ کہنے کی تعلیم اگر تم اپنی مرضی سے اس موقع پر یہ کہو گے تو یہ خلاف سنت ہوگا بیدہ تو ہوگا گمراہی ہوگی گناہ ہوگا ثواب نہیں ملے تو صحابی نے مسئلہ کیا واضح کیا عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں صبح و شام کھانا کھانے کو ہم نے تو کھانا کھانا ہے بس یہ عبادت ہے عبادت کس کو کہتے ہیں بھئی یہ مسئلہ یاد کر لو راسخ کر لو کام کا مسئلہ ہے جس وقت کا شریعت کا جو حکم ہو جس وقت کا شریعت کا اس کو بجا لانا اور اسی طرح بجا لانا جیسے حضور نے بجا لیا یہ عبادت ہے اگر کرتے تو وہی کام ہیں لیکن من مانی سے کرتے ہیں حضور کے طریقے پر نہیں کرتے تو وہ بھی عبادت نہیں ہوگا وہ بھی ماسیت ہوگی وہ بھی بیدت ہوگی وہ بھی گناہ ہوگا باہران مسئلہ بڑا واضح ہے کیا ہمیں کیوں پیدا کیا گیا کھانا کھانا کے لیے نہیں کھائیں گے تاکہ طاقت ہے اور عبادت کریں کھانا کھانا بھی عبادت ہے بھائی کھانا کھانا بھی عبادت ہے سونا بھی عبادت ہے حقوق بیوی کے ادا کرنا بھی عبادت ہے بیت الخلا جانا بھی یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں لیکن ہماری پیداش کا مقصد خاموشی ہے آپ تو خاموشی ہوگئے ہماری پیداش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ کو خوش کرنا اللہ کو راضی کرنا ہر اس وقت میں وہ کام کرنا اس وقت میں جس کام کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا پیٹ میں گڑبر ہے خلجان ہے درد ہے شدید تقاضہ ہے پیت الخلا جانے کا اب صوفی صاحب کو زور پڑ گیا کہ بھائی میں تو بیت الخلا نہیں جاتا چاہے پیٹ پھٹ بھی جائے میں تو کیا کروں گا اب جماعت کھڑی ہے میں تو جماعت میں شامل ہوں گا تاکہ میری جماعت کی نواز فوت نہ ہو جائے اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے جماعت میں شامل ہونا اللہ کا حکم ہے یا بیت الخلا جانا اگر یہ بیت الخلا کو چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے نماز باجماعت ادا کرتا ہے اللہ کہے گا تیری نماز ہی مجھے قبول نہیں ہے جا بیت الخلا بیت الخلا جانا عبادت مسجد میں آنا عبادت نہیں شیال کرنا کل جا کر یہ نہ کہنا مہربی کہہ رہا تھا مسجد میں جانا عبادت نہیں بیت الخلا جانا عبادت بات سمجھنے کی ہے اس وقت کس وقت جب پیٹ میں خلجان ہے شدید تقاضہ ہے بیت الخلا کا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہتا ہے مجھے تو عبادت کا شوق ہے میں این اس وقت میں بھی پیٹ کی تقلیب کو برداش کروں گا میں تو نماز باجماعت ادا کروں گا صفحہ اول میں کھڑا ہوں گا امام کے پیچھے اللہ کہیں گے ٹھیک ہے کھڑا ہو جائے لیکن نماز مقروع ہے تیری مجھے یہ نماز قبول نہیں ہے اللہ کا کیا حکم اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے جا بیت الخلا میں پھر جا سنت کے مطابق آ سنت کے مطابق دعا پڑتا جا دعا پڑتے نکلتا سارے کام سنت کے مطابق کر لے چاہے تیری جماعت فوت ہو جائے اکیلے نماز پڑھنی پڑے یہ نماز اللہ کو قبول ہے جماعت کے ساتھ اس حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ نماز مردود ہے یہ ذوق بنانا پڑے گا جس وقت کا شریعت کا جو حکم ہو اس کو بجالانا یہ عبادت ہے اگر یہ ذوق بن گیا تو آدھی شریعت الحمدللہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی اب امت جو گمراہ ہو رہی ہے وہ من مانے کی وجہ سے من چاہی کی وجہ سے وہ کہتے عبادت کریں تو مرضی کے مطابق خہش کے مطابق ایسی عبادت کریں جس کو لوگ بھی تو عبادت کہیں ہم عبادت کریں لوگوں کو بتائی نہ ہو ہماری عبادت کا تو کیا فیدہ اللہ کیا فرماتے ہیں عبادت کرو مجھے دکھانے کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی ہے تو یہ شرک ہوگا مجھے تو یہ عبادت قبول ہی نہیں خیر بہرحال مسئلہ بڑا واضح ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا عبادت کے لیے تو یہ اس کا کرم ہے وقفے وقفے سے کچھ ایسے زمانے آ جاتے ہیں ایسے اوقات آ جاتے ہیں ایسے مہینے آ جاتے ہیں ایسے دن آ جاتے ہیں جن دنوں میں عبادت کرنے کی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے ترغیب اور بڑھ جاتی ہے سست ہو رہے تھے اچانک کوئی ایسا دن آ گیا جس دن میں عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہوا پاک پیغمبر نے اس کی ترغیب دی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے ترغیب پر عمل کیا عبادت کی اللہ کا قرب حاصل ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وقفے وقفے سے ایسے ایام آ جاتے ہیں اب بھی الحمدللہ ایک تو بڑا مہینہ آنے والا ہے بہت جلد شابان تو شروع ہو گیا نا کوئی نا مولو میں کوئی پتہ کہیں نہیں آ گیا شکریہ میں نے کہا تمہیں تو چھٹی کا پتہ ہو گیا شابان آ گیا اب رمضان آنے والا ہے رمضان تو ماشاءاللہ عبادت کا مہینہ ہے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مشک کے لیے پندرہ دن پہلے ایک اور عبادت کی رات اور عبادت کا دن بھی رکھ دیا جس کو کہتے ہیں پندرہ شابان اس کا نام ہے شب برات شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے بری ہونا شب برات کا معنی ہے ایسی رات جس میں انسان گناہوں سے بری ہو سکتا ہے گناہوں سے چھٹکارہ پاس سکتا ہے اللہ اس کو اس رات کی عبادت کی وجہ سے گناہوں سے بری کر دیتے ہیں شب برات چودہ کی شام چودہ کی شام ہی بنے گی نا اگلے دن پندرہ کا ہوگا وہ جو درمیانی رات ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے شب برات میں عبادت کرنا لیکن مانی نہیں کرنی اگر اس عبادت میں من مانی کریں گے من چاہی کریں گے اپنی مرضی سے عبادت کریں گے وہ عبادت نہیں رہے گی وہ بیدت بن جائے گی اسی طرز پر عبادت کریں جیسے آقا نے کی ہے جیسے صحابہ نے کی ہے تابعین نے کی ایمہ مجتہدین نے کی اس طرز کو اختیار کر کے عبادت کریں گے تو عبادت اور اگر اپنی مرضی سے ہم عبادت کے طریقے ڈھونڈ کر اس کو گھزیڑ دیئے رات کے وقت میں دن کے وقت میں وہ ساری کی ساری عبادت بدات سے تبدیل ہو جائے رات بڑی مزیدار ہے شب برات اسی رات میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی سال اندرہ شابان تک سال بھر کے جتنے بچے بچیاں پیدا ہونے والے ہیں اللہ کے علم کے مطابق ان کی ایک فیرست فرشتوں کے سپرد ہو جاتی ہے یہ یہ بچے پیدا ہوں گے جو مرنے والے ہیں ان کی فیرست بھی فرشتوں کے سپرد ہو جاتی ہے دلہ صاحب شادی کی تیاری فرشتے بھی ہنستے ہوں گے یہ پروگرام تو شادی کے بنا رہا ہے اور ہماری فرشت میں تو موتا میں اس کا نام لکھ ہوا ہے تدبیر بود کند خند تدبیر بود خند بندہ تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے کیا تدبیریں ہو رہی ہیں اور ہمارا کیا فیصلہ ہے رزق کے فیصلے بھی اللہ تعالی فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں یہ خصوصی رات ہے اس رات میں آقا نے عبادت فرمائی عبادت کرنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے کیسے عبادت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حجرے میں آرام کر رہی تھی میری آنکھ کھولی دیکھا تو حضرت اللہ بسترے پر تشریف نہیں رکھتے تبی طور پر مجھے خیال آگیا غیر اختیاری طور پر گھر دوسری بیویوں کے سات سات ہجرے تھے باری تو میری ہے میرے گھر میں آج آقا نے آرام فرمانا تھا شاید رات کو اٹھ کر کسی اور میں ہوتا ہے وہ خیال آیا کہ باری میری اور حضور کسی اور کے گھر میں تو جوش سے اٹھیں تلاش کرنے لگی خیر محسوس ہوا کہ حضور جنت البقی تشریف لے گئے قبر استان جو قریب ہے مسجد نوی کے خجرے کے قریب روزے کے قریب وہاں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے حضرت احشہ نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے واپس آئیں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں حضور بھی فارغ ہو کر آئے دیکھا تو سانس پھولا ہوا تھا تیز چلنے کی وجہ سے حضرت احشہ سے فرمایا احشہ تو نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کسی اور کے گھر میں گیا پیغمبر یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے جس کی باری ہے میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں کیسے قیام کر سکتا ہوں اصل میں بات یہ ہے مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر اطلاع دی آج وہ رات ہے پندرہ شابان کی اس رات میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے جتنا بال ہیں بنو قلب ایک بڑا قبیلہ تھا قبیلے کے ہر فرد کے پاس سیکڑوں بکری اور ہر بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں وہ تو ہم خودی انتظہ کر سکتے ہیں فرمایا مجھے جبریل نے یہ بتلایا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے جتنا بال ہیں اللہ اتنے آدمیوں کی مغفرت کے رئیے تیار بیٹے ہیں اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں آقا نے فرمایا جب مجھے اس بات کی اطلاع ہوئی میں نے کہا میری امت تو سو رہی ہوگی چلو سب کی طرف سے میں ہی جا کر دعا کر لے تو آج میں نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لئے امت موجود بھی نہیں قیامت تک آنے والی امت کلمہ پڑھنے والی امت کے گناہوں کی مغفرت کے لئے میں قبرستان میں گیا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کر رہا رو رو کر دعا کر رہا تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں استغفار بھی کی عبادت بھی کی اور زندگی رکھ لے پندرہ کو تو سنت ادا ہو جائے اس روزے کو لازم نہ سمجھے کہ ہر سال روزہ رکھ نہیں کبھی رکھ لیں کبھی چھوڑ دیں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور قبرستان میں جانا بھی مستحب ہے قریب قبرستان ہے تو جائے اپنے لئے بھی اپنے جو کام جس درجے کا ہے وہ اسی درجے میں رہے درجے سے بڑھے نہیں اور یہ انفرادی عمل ہے آج ہم نے عبادت تو کی لیکن ہماری عبادت کیا ہوتی ہے ایک شور شرابہ تماشا ہوتا ہے چراغان ہے ہزاروں روپے برباد ہوتے ہیں چراغان پر چراغان کرنا کوئی عبادت نہیں دیا جلانا اور کوٹوں پر کمروں پر خامخہ کے بلب جلانا روشنی کرنا یہ من گھڑت عامال ہیں اور اس دن میں جرات میں حلوہ شریف پکانا حلوہ تو مولویوں کی خاص بیزا ہے لیکن مولوی خود بتلا رہے ہیں کہ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتا ہے تو کے ورنہ حلوے کو لازم سمجھنا اور حلوہ پکانا یہ بھی بیدت کے زمرے میں آ جائے جو کام آقا نے کیا انفرادی عمل کیا اجتماعی عمل کرنا مسجد میں اکٹھے ہو کر صلاة تصویح کی جماعت کرنا یہ بیدت ہوگا ناجیز ہے مکروح ہے کیونکہ نفل کی جماعت کرنا مکروح ہے صرف صلاة عیدین کی جماعت ہے تراوی کی جماعت ہے بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے صلاة خصوف ہے صلاة خصوف چاند گرن سورج گرن اس کے لیے جماعت مسنون ہے نوافل کے لیے جماعت کرنا امام ابو حنیف رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ بیدت ہے اس لیے نہ عورتیں نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں نہ مرد اپنے انفرادی آمال میں لگے رہے کوئی تلاوت کرے کوئی ذکر کرے کوئی تصویح پڑے اپنے اپنے آمال میں لگے رہے اس طرح شور شرابہ کرنا ہوتلوں میں جانا عبادت ہو رہی عبادت تو زیادہ بہتر یہ ہے نفل کی عبادت اپنے گھر میں ہونی چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے نماز مسجد میں تو فرض ادا کیے جائیں کوشش ہو نفل نماز زیادہ تر گھروں میں ہو تاکہ گھروں کو بھی نماز کے نور سے منور کیا جائے تو یہ جو شب برات ہے یہ بھی اچھی رات ہے حدیث پاک میں آتا ہے پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت اللہ کو بہت زیادہ قبول ہے ان میں سے ایک آٹھ ذلہجہ کی رات نامی ذلہجہ کی رات دسمی ذلہجہ کی رات اور عید الفطر کی رات اور ایک یہ پانچ رات پندرہ شابان کی ان پانچ راتوں میں انسان اگر عبادت کرتا ہے اللہ کو بہت قبول ویسے اصول ہے ہر رات کے بارے میں رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت خاص آسمان دنیا پر نزول کرتی ہے کما جلی کو بشان ہی اس کی کیفیت تو ہم نہیں جان سکتے یہاں اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے لیکن آخر شب میں اور یہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آجاتی ہے اور اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے حال من سائل کوئی ہے مجھ سے کوئی نعمت مانگنے والا میں نعمت دینے کے لئے تیار ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے آواز کیا ہے کوئی گناہگار بندہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کو بخشنے کے لئے تیار ہوں ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کے لئے رزق انتظام کروں لیکن حدیث پاک میں آتا ہے تقریبا سات آٹھ قسم کے بد نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی لدہ کے بابوجود بھی ان کے لئے مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا اللہ ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے ہاں اگر اسی رات میں اپنے اس جرم سے وہ معافی مانگ لیں توبہ کر لیں تو پھر اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے ورنہ ان کا ایک بدنصیب مشرق ہے نعوذ باللہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک بناتا ہے اللہ کے علاوہ کسی نبی کو یا کسی ولی کو کسی قبر وارے کو یا کسی جنڈی کنڈی کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا اس سے جا کر بیٹا مانگنا بیٹی مانگنا اس سے جا کر شفا مانگنا ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر ان کی منتیں نظریں ماننا یہ شرک ہے ایسے مشرق کی بخش اس رات میں بھی نہیں ہوتی شرک کا ایک قسم شرک خفی بھی ہے یہ تو شرک جلی ہے کھلا شرک اور ایک شرک خفی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے لیکن عبادت کرنے میں نیت یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میری عبادت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے اللہ فرماتے ہیں جب تُو نے لوگوں کو خوش کرنے کے عبادت کی ہے میں تیری اس عبادت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں میں غیرت مند ہوں حدیث پاک میں آتا ہے آنا غیور میں بھی غیرت مند اللہ اغیر منی اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے ومن غیرت ہی اور اس کی غیرت میں سے یہ ہے جو شخص کسی غیر کو خوش کرنے کے لئے عبادت شرق خفی والی عبادت بھی اللہ قابل قبول نہیں انسان خالص اللہ کو ہی خوش کرنے کے عبادت کرے اگر غیروں کی وحو لینے کے لئے غیروں کے دل میں عظمت پیدا کرنے کے لئے غیروں کے دل میں اپنی شہرت بٹھانے کے لئے عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت بھی اللہ کی دربار میں قبول ایک تو مشرق انسان کی ان پانچ راتوں میں شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اللہ اس کے معاملے کو مؤخر کرتے اور دوسرا بہت بڑا جرم ہے جو شخص اپنے دل میں کسی مسلمان کے حق میں کینہ رکھتا ہے کینہ اور بغض یہ دو مترادف الفاظ ہیں دل میں کینہ رکھنے والا کسی سے لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا ہو جاتا ہے لیکن یہ کمزور ہے وہ طاقت ور ہے یہ اسے بدلہ نہیں لے سکتا تو اب یہ دل میں کڑھن رکھتا ہے یہ چاہتا اللہ کرے ایکسیڈنٹ میں مر جائے اللہ کرے زلزلہ آئے یہ ہلاک ہو جائے اللہ کرے اس پر آفت آئے یہ دل ہی دل میں کڑھن کرتا ہے اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے اسے بدلہ تو لے نہیں سکتا دل میں یہ جذبات بناتا ہے اس کی ہلاکت کی دعائیں کرتا ہے اس شخص کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک اپنے دل کو کینے سے صاف نہ کرے آقا بیٹھے ہوئے تھے حضرت انس فرمایا اے انس اگر تو صبح کرے اس حال میں کہ تیرا سینہ کینے سے پاک ہو اور شام کو سوئے اس حال میں کہ تیرا سینہ کینے سے پاک ہو تو قیامت میں تُو میرے ساتھ ہوگا یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرے گا قیامت میں میرے ساتھ ہی جنت میں جائے گا اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا ہو جاتی ہے لڑائی ہو گئی ہے فوراں سینے کو صاحب کر دیا جائے لڑائی ختم کر دی جائے اور ایک تیسرا شخص وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص قطع رحمی بھی کرے تو بھی دوسرا آدمی سلح رحمی کی کوشش کرے جو اپنے رشتہ داروں کے تعلقات کو توڑ کر رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں مغفرت کا اس رات میں مستحق نہیں ہوتا اور چوتھا وہ شخص جو شراب پینے والا ہے اور پانچ ماں وہ شخص جو اپنی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے چاہے دل میں تکبر نہ بھی ہو عادت اس کی بن گئی ہے شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے لنگی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے حدیث پاک میں آئے قیامت کے میدان میں اللہ تین شخصوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان سے پیار سے کلام نہیں کرے گا ان پر غزب ناک ہوگا اور ان کے لئے جہنم کا داخلہ ضروری ہے ان میں سے ایک یہی بد نصیب ہے جس کی عادت ہے شلوار چادر لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی عادت ہے چاہے دل میں تکبر نہ بھی تو بھی لٹکانا حرام ہے ایسے شخص کی طرف بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا بڑا ہے سفید بال آگئے لیکن ابھی تک زنا کر رہا ایسے شخص کو بھی اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایک تیسرے شخص کے بارے میں بھی ہے ذہن میں بھول گیا تو چادر لنگی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے اس کو ہم معمولی بعض کہتے ہیں نماز میں لٹکانا گناہ ہے عام حالات میں حرج نہیں یہ غلط ہے چاہے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو ہر حال میں ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ ضروری ہے ٹخنے کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے صغیرہ آج معمولی معمولی بات پر جگڑے ہوئے قتل غارت کا بزار گرم قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے حتیٰ کہ کسی کافر کو مارنا بھی بلا وجہ جو کافر دار اسلام میں رہتے ہیں زمی بن کر رہتے ہیں امان لے کر رہتے ہیں ان کا خون ان کا مال ایسے محفوظ ہے جیسے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہے نعوذ باللہ ان پر حملہ کرتا ہے بھی یہ کافر ہیں چلو مال لوٹ لو یہ کافر ہیں ان کو مار دو موقع ہے حرام ہے حتیٰ کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے بوڑھے کافر کو مارنے کی اجازت نہیں ہاں اگر وہ بوڑھا جنگ میں کردار ادا کر رہا ہے مشورے دے رہا ہے جنگ کو بھڑکا رہا ہے پھر تو مارنے کی گنجائش ہے معصوم کو مارنے کی اجازت نہیں کافروں کی عورت کو مارنے کی اجازت نہیں اتنا اسلام میں امن ہے اسلام میں سلامتی ہے اسلام میں نرمی ہے وہ اسلام اپنے دشمنوں کو بھی تحفظ دے رہا ہے لیکن آج تو مسلمان معمولی ایک ایک بالشت پر ایک دوسرے کو پتل کر رہے ہیں ہزار ہزار کے جگڑے میں چند سو کے جگڑے میں چند ٹکوں کے جگڑے میں قتل غارت کا بزار قتل ایسا گناہ ہے فجزاؤہ جہنم خالدین افیہ کے الفاظ ہیں جو شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے بغیر کسی جرم کے جو سمجھو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا